چینی سرمایہ کاری کے خواہ ہیں چینی سرمایہ کاری کے لیے پلکل تیار ہے وزیراعظم سے بیجرنگ میں چیئرمن چائنا ایمپورٹ ایکسپورٹ بینک اور چائنا انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کوپریشن ایجنسی کے چیئرمن کی ملاقات مشترکہ ترقی سٹریٹیجک اعتماد اور امری تابون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا نابتر امیم پل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت جواری ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فربراہی میں پانچ اکنی لارجر بنچ سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس ڈیمال مندو خیل، جسٹس ارثر منولا اور جسٹس حسن ازر رزوی بنچ کا حصہ بانی پی جی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ناب کے قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تعمیم کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کی قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا ڈیپٹی اٹرانی جنرل نے عدالت کو بتایا اس نوعیت کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں زیرے التوان نہیں عدالت کا غلط بیانی پر ڈیپٹی اٹرانی جنرل پر اظہار ناراضی سینے ترین جسٹس چجاعت علی خان نے شہری کی درخواست پر سماعت کی آوڈیو لی کیس ڈسٹریک اینسیشن کورٹ اسلام آباد نے وزرعالہ خبر پختون خوا علی امین گنڈاپور پر فرد جنرل کی تاریخ مقرد کر دی علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم اسد خان پر فرد جنرل پانچ جولاہی کو آئیت کی جوائے کی الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے الیکشن ٹیبیونل کی تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن سماعت کر رہا ہے لی کی امین ایس تاریخ پزل چودری اور راجہ پورم نواز کمرہ ادارت میں پیش الیکشن کمیشن نے انجم اکیل کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے احتساب عدالت لاہور میں وزیراعظم میاں محمد شہباز طریف اور حمزہ شہباز کی خلاف رمضان شگر مل ریفرنس سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوں گے پیشی سے اس کسنا کی درخواست دائر کرتی وزیراعظم کی ہدایت پر سائی ایف سی کابینہ کمیٹی قائم کمیٹی کیسٹویمن وزیراعظم ہوں گے وزیراعظم کے علاوہ سائی ایف سی کے تمام تجریحی شعبوں کے وزرہ بھی کمیٹی میں شامل کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف سبائی وزرائیالہ اور نیشنل کارڈینیٹر خصوصی دعوت کے ذریعے شریک ہوں گے وزیراعظم نے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے نون پائلس کے لیے پچاس ہزار روپے سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس صفر اشاریہ چھ فیصد سے صفر اشاریہ نو فیصد کرنے کی تجویز دی تھی رات پو نے تین بجوے ازر مشوانی کے گھر پر ریٹ کیا گیا ان کے پروفیسر بھائی کو سی ٹی ڈی اور سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا رنما پی ٹی آئے عمر ایوب کا کہنا ہے آئین میں کوئی ہائیبرٹ سسٹم نہیں جمہوریت میں آزاد یہ اتھاری رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی شبلی فراز بولے سوشل میڈیا ٹین پی ٹی آئے کی ہر اول دستہ ہے محمود الرحمان کامیشن رپورٹ پچاس سال بعد آئی رپورٹ سے آگا ہی پیدا ہوئی آگا ہی ہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہے کراچی کے حالات کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی سولہ سالہ حکومت ہے شہر میں سٹریٹ رائم میں ہی دہشت گردی ہو رہی ہے خوف و حراس کی کیفیت ہے نوجوانوں کو ٹارکٹ کر کے قتل کیا جاتا ہے قوم نے فارم سنتالس کی پیداوار حکومت کو مسترد کر دیا ہے عدالتیں چھوٹی پڑ گئیں بے گناہ ملزموں کی تعداد زیادہ ہے شیخ رشید کے اسلام آباد کے چہری میں میڈیا سے گفتگو کہا آلیا حمزہ اور سرم جاوید کی رہائی کی اپیل کرتا ہوں فوج کے عزت ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن لوگوں میں کیا پیغام جا رہا ہے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہی ہے کہ پنڈی میں جناسیں لوٹے جا رہی ہیں بچوں کی امریکہ سمنگلنگ کا عزیزہ سارن برنی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی اے حکام کے مطابق سارن برنی نے ہیانامی نو مولود بچی کو مپینا طور پر اس کے والدین سے دس لاکھ روپے میں خریدا تھا ایف آئی اے کے مطابق سارن برنی نے ایک سال میں بیس نو مولود بچوں کو امریکہ میں گود لینے کے نام پر سمکل کیا سارن برنی کو آج عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام پانچ پچے ہوگا سپیکر عیاض صادق کی ذریع صدارت اجلاس کا ساتھ نکارتی ایجنڈ آجاری سیڈ ترمیمی آڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسیقی قراردات پیش ہوگی غازی بروتہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے متاثرین کے مسائل بارے توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈ میں شامل ہیدر آباد سلنڈر دھماکے کی دو زخمی بچیاں سیول برنس وارٹ کراچی میں دورانے علاج دم توڑ گئیں اسپتال انتظامیہ کے مطابق پانچ سالہ کنزہ اور مہنور انتیس فیصد تک جھلست چکی تھی جب آگ افراد کی تعداد تئیس ہو گئی کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر فائف میں شہریوں کے تشدد سے ڈاکو حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار نوٹ نازم آباد میں نامعلوم افراد کی فائف سے ایک شخص زخمی مبینہ پولس مقابلوں میں تین زخمیوں سمیت چاہ مجزمان گرفتار کھوکرا پار میں پولس کا سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد کو پھیراست میں لے دیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کیسز میں اضافہ ملتان میں خسرہ سے متاثرہ مریض دم توڑ گیا صبح بھر میں خسرے سے جابہ کھونے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی لاہور میں خسرے کے باعث چار بچے جان کی بازی ہاتھ چکے عید الازحہ کب ہوگی سعودی عرب میں ظلحج کا چاند آج دیکھا جائے گا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جمعہ کو ہوگا محکمہ معسمیات کے مطابق ملک میں عید سترہ جون بروس پیر کو ہونے کا امکان ہے کالا رنگ دراز کت خوبصورت نئے ناکش وزن دو سو کلو یہ کوئی بیل نہیں بکرا ہے فتہ گڑ کے رہاشی کے پیار سے پالے ہوئے بکرے کے ہر طرف چٹرے مالک کا کہنا ہے اس نے اپنے بکرے کو اولاد کی طرح پالا ہے موسم نے کروٹ بدل لی ملک کے بیشتر علاقوں میں بادنوں کے دیرے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور گھر چمک کے ساتھ فارس ونڈی بہاودین کال آباد میں یالباری پشاور مالکان حسن عبدال اور ایپٹ آباد میں بادنوں کی دھوہ دھا ریننگز کراچی میں موسم گرم اور مطلع جزوی عبرالو بلٹن کے آغاز پر بات کریں نیپ ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات بانی پی ٹی آئی ایڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش عدالتی موون اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس کے دلائل جاری ہیں چیف جسٹس خاضی فائدیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس امین الدین، جسٹس ڈیمال مندخیل، جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن عظر رزوی بنچ کا حصہ ہیں مزید سمات کا احوال ہم جان لے دیں توصیف اباسی سے جی توصیف جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے سربراہی میں نیب ترامیم کے خلاف جو فاقی حکومتی طرف سے انٹراکورٹ اپیل دائر کی گئی تھی ان کے سمات جاری ہے آج سمات کے آغاز میں جو فاروق ایٹنائک ہیں وہ روسترام پہ آئے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو ہے مخلوم علی خان سے اتفاق کریں گے اپنے دلائل دیں گے جس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں میرا موقف تو اپنا موقف تو وہی ہے لیکن دلائل جو ہے میں اپنے اپنا ہوں گا انہوں نے کہا جی کہ میں جو تین رکھنی میں کا سپریم کورٹ کا آرڈر دوہزر تیس کا تھا اس میں جو اختلافی نوڈ لکھا تھا جسے منصور علی شاہ نے میں اس نوڈ کو سپورٹ کروں گا اور میں اپنے جو تحریری معروضات ہیں وہ تیار کر لی ہیں جس پہ عدالت نے انہیں کہا کہ آپ اپنی معروضات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کریں اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے وکیل جو وہ روسٹم پہ آئے اور انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے انہوں نے ان سے عدالت نے پوچھا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے کونسل جو ہیں خواجہ حارس ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس کیسے جو ہے بنیادی حقوق جو ہے متاثر ہوئے ہیں تو خواجہ حارس نے بتایا کہ میں جو مین کیس میں اپنے یہ دلائل تقصید سے بیان کر چکا ہوں تھا انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل نو چودہ چوبیس اور پچیس ہیں وہ اس ان نیب ترامیم کے ذریعے جو ہے بنیادی حقوق جو ہیں وہ وہ متاثر ہوئے ہیں اس وقت یہ کیس جو ہے اس پہ سمات جاری ہے اور پی ٹی آئی کے جو کونسل ہیں بانی پی ٹی آئی کے کونسل جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی خود بھی وزریا ویڈیو لنگ جو ہے اس سمات کا حصہ ہیں اور چیف جسٹس اس کیس کی جو ہے سرپرائی کر رہے ہیں اس بینچ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ توصیف آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ڈسٹریک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں آڈیولی کیس میں وزر اعلی کی ایپی علی امین گنڈاپور پر فرد جرم کی تاریخ مقرد کرتی ہے علی امین گنڈاپور و شریک ملزم اسد خان پر فرد جرم پانچ جولائی کو آئیت کی جائے گی ڈسٹریک انسیشن کورٹ اسلام آباد نے آڈیولی کیس میں وزر اعلی خیبر پختوں خواہ علی امین گنڈاپور پر فرد جرم کی تاریخ مقرد کرتی ہے علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم اسد خان پر فرد جرم پانچ جولائی کو آئیت کی جائے گی بچوں کو غیر قانونی طور پر ویرون ملک بھیجنے اور سمگلنگ کا کیس ایف آئیے نے سمال شکار کن سارم بڑھنی کو عدالت میں پیش کر دیا